السلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیر سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے عباد رکھے ہستہ بستہ رکھے آپ کے اور میرے ہم سب کے معاملہ جو ہے وہ آسان کر دے اور ہر طرح کی مشکل جو ہے وہ دور کر دے پاک پروردگار میں آج آپ سے یہ بات کروں گے اپنے اللہ کے بارے میں کہ ہمارا وہ اللہ جو ہم سب کا اللہ ہے اللہ ہر چیز انایت کر کے ہر چیز خود دے کے اور خود ہی وہ اپنے بندے کو اس کا مالک بنا دیتا ہے اور انسان یہ کہتا ہے کہ میں اس چیز کا مالک ہوں یہ چیز میری ہے وہ چیز میری ہے تو کہیں نہ کہیں وہ یہ ضرور بھول جاتا ہے کہ آپ اور آپ کی جان آپ کا مال آپ کا پیسہ آپ کی اولاد آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے اس میں آپ کسی بھی چیز کے شریف نہیں ہیں جو بھی کچھ ہے وہ ہمارے رب کی ہی دین ہے سب اسی کا ہی ہے اور ہم سب نے اسی کی طرف ہی لوٹ کے جانا ہے تو پھر ہمارے موں پہ یہ میں کا لفظ یہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ میں تو ہے ہی نہیں کہیں جب میں اپنے اللہ کی ہوں میری تمام چیزیں بھی میری اللہ نہیں مجھے دیں میری زندگی میری اللہ نے دیں میری موت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے شفاہ بھی اسی کے ہاتھ میں ہے دنیا کا مالو مطازر زمین جداتیں پیسہ دولت سب ہمارے فیصلے بھی ہمارے رب کی طرف ہیں تو پھر ہم لوگوں کو کس چیز کے اوپر ناز ہے کس چیز کے اوپر ہم جو ہے وہ اتنا اکڑتے ہیں تکبر کرتے ہیں اور اتنی زیادہ اپنے آپ میں وہ چیز رکھتے ہیں کہ میں یہ نہیں کروں گا میں وہ نہیں کروں گی یا میں ایسے نہیں کروں گی میں ویسے نہیں کروں گی تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ بندے بشر کو یہ چیز ضرور اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر اللہ کا حکم نہیں ہے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے جو بھی کچھ ہے اسی کی طرف جانا ہے ہر چیز اسی کی طرف منصوب ہے ہاں بندہ بشر اللہ نے یہ چیز بتا دی ہے انسان کو کہ آپ غلط کرو گے تو اس کا انجام غلط ہی ہوگا آپ صحیح کرو گے تو اس کا انجام صحیح ہی ہوگا یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ آپ کسی بھی پودے کو آپ اس کو کھارا پانی دیں نمکین پانی دیں اور آپ یہ امید کریں کہ اس درخت سے آپ کو میٹھا پل ملے ایسا نہیں ہے اگر آپ میری مثال دینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کسی بھی رشتے کو جب آپ اس کے ساتھ مخلص نہیں ہوتے خالص نہیں ہوتے اور آپ اس سے اچھا نہیں ملتے تو آپ یہ کیسے گمان کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ بھی اچھا ہی ہوگا ایسے نہیں ہوگا میں سب سے پہلے اپنے طرف بات رکھتی ہوں دیکھیں جب آپ کوئی بھی بات کسی تک پہنچاتے ہیں تو سب سے پہلے اپنا رکھیں کہ ہم بھی اسی کی مخلوق ہیں اسی کے بندے ہیں لیکن چونکہ اللہ تعالی نے جزا اور سزا کا بھی رکھا ہوا ہے کہ اگر غلط کروگے تو سزا ملے گی اچھا کروگے تو اس کی جزا بھی ملے گی تو یہ بندے کو سمجھنا بڑا ضروری ہے اس کے لئے اس کو چاہیے کہ وہ نماز پڑھے استقامت کرے قرآن پاک پڑھے اور ترجمے کے ساتھ دیکھے کہ ہمارے اللہ نے کیا فرمایا ہوا ہے اور اگر دیکھا جائے تو یہ قرآن پاک جو ہماری کتاب ہے یہ کسی انسان نے تو لکھی نہیں ہوئی یہ کتاب جو ہے الہامی کتاب ہے اللہ نے بھیجیا وہ بھی اپنا خود اللہ نے لکھ کے بھیجیا ہمارے لئے ہم انسانوں کے لئے تاکہ ہم اس سے رہنمائی لیں اور ہم نے جو زندگی میں ہمارے معاملات ہیں ہم اس کو دیکھیں اور اس کو پڑھ کے دیکھ کے سن کے اس کے مطابق زندگی گزاریں میرا صرف کہنا یہ ہے کہ جیسے اب آپ یاسین شریف جو پڑھتے ہیں آپ سب پڑھتے ہیں اس کی جو آخری آیات ہیں ہے تو ساری ہی اس میں ماشاءاللہ اللہ پاک نے جو جو فرمایا ہے الحمدللہ اس کا مقابلہ کسی چیز سے نہیں ہے الحمدللہ لیکن جو آخری آیات ہیں جس میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم وہ ہی ہیں جو پہلے دن پیدا کرتے ہیں اور پھر ہم ہی ہزاروں زندگیاں صدیوں کے بعد ان ہڈیوں کو جوڑیں گے اور دوبارہ سے ان کو کھڑا کریں گے اور بڑا حساب ہوگا اور ایک ایک چیز کا حساب دیا جائے گا تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گی کہ میرے تمام بہن بھائی خدا کے واسطے جب بھی کسی سے کوئی معاملہ کریں تو یہ سوچ کے کریں کہ اللہ اللہ کی وہ ذات جو تمام چیزوں کو دیکھ رہی ہے ووچ کر رہی ہے اور اس کی ایک آنکھ کھلی ہے اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے اور وہ دیکھ بھی رہے تو اس لئے تھوڑا سا چیز کا خیال کریں کہ جو بھی کچھ ہمارے پاس ہے جو دنیا میں ہمیں اللہ نے بجائے یہ سب اسی ہی کہی ہے اسی ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے امید ہے آپ کو میری باتیں اچھی لگی ہوں گی ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ